اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور یقیناً آپ نے میری پچھلی ویڈیو سے برپور فائدہ اٹھایا ہوگا اور انفارمیشن بھی لی ہوگی فرینڈز ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک نئی امیزنگ انٹرسٹنگ اور یونیک ویڈیو لے کر آئی ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا موسٹ امپورٹنٹ بات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی انفارمیشن مل سکے ہمارے آپ کو دنیا میں مجود حیرت انگیز روڈز کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں روڈ ٹریپ سفر کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہوتا ہے شروع سے لے کر آخری منزل تک کیونکہ اس میں بائی پاس پر موسٹ کی سنیکس، گیس ٹیشنز، حیرت انگیز نظارے، کہانیاں، شیر کرنا وغیرہ شامل ہے حالانکہ دو پوائنٹس کے درمیان سب سے واضح راستہ ایک سیدھی لکیر ہے کچھ سڑکیں عام طور پر نہیں بنائی جاتی ہیں کیونکہ منزل تک جانے والی سڑک ہمیشہ سیدھی اور آسان نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ بہت منفرد اور اہن طریقے سے ڈیزائن کیے جاتی ہیں تاکہ ہم وار روڈ ٹریپ کو شاندار بنایا جا سکے اور منزل تک کا سفر آسانی سے ممکن ہو یہ بولیویا کے علاقے شماری مشٹک میں واقع ہے اسے روڈ آف ڈیتھ، گرو روڈ اور روڈ آف ویڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ان چند راستوں میں سے ایک ہے جو ینگس کو بولیویا کے دار الحکومت شہر لاپاز سے ملاتا ہے یہ بڑی حد تک سنگری نین والی سڑک ہے جس کے ایک طرف تقریباً چھے سو میٹر کی چٹانے ہیں اس کی چڑائی صرف ایک گاڑی کی چڑائی کے قریب ہے یعنی تقریباً 3.2 میٹر لمائش میں رکاوٹ پیدا کرنے والی عوامل میں دھون، بارش اور پانی کا بہاؤ نومبر سے ماہ تک برسات کے موسم میں سڑکوں کو کیچٹ بنا دیتا ہے اسے 1995 میں انٹر امریکن ڈویلٹمنٹ بینک نے دنیا کی سب سے خطرناک سڑک کا نام دیا تھا مقامی حصول یہ بتاتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آنے والی گاری کے ڈرائیور کو سڑک کے بیرونی کنار پر چلنا چاہیے تاکہ ان کے بیرونی پہیوں کا بہتر نظارہ ہو سکے ڈی بیلڈوین سٹریٹ آف نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ کی بیلڈوین سٹریٹ نے یعنیز روال ریکارڈ میں دنیا کی سب سے تیز ترین رہائشی گلی کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے یہ رہائشی مضافاتی علاقہ ڈیونٹین کے مرکزی کاروباری جلہ سے 2.2 میل شمالی مشڑک میں ہے یہ گلی 340 میٹر کے کل فاصلے پر محیط ہے یہ نورتھ روڈ کے سنگم پر ستر سمندر سے 38 میٹر سے اوپر اٹھتا ہے جو تقریبا 1 ریشو 5 کی اوثر دھلوان حاصل کرتے ہوئے اوپر 100 میٹر بن جاتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اوپر سے تقریبا 70 میٹر دھلوان بن جاتی ہے اسے کل ڈی سوک کا نام اور ٹاغو کے سبائی کونسلر اور اکبار کے بینی ویلیم بیلڈون کے نام پر رکھا گیا اس نے اس علاقے کو زیلی تقسیم کیا اٹلینٹک اوشن روڈ یہ سڑک جزیرہ ایوریکو سرزمین اور رومسڈل شالیوہ جزیرہ نما سے جوڑتی ہے پوری سڑک کئی جزیروں اور سکریو پر بنی ہے جو کئی کازویز ویہکڑکس اور کئی پولوں کو اپس میں جوڑتی ہے جس میں سٹوریس ایس ڈینٹ بریج سب سے نمایا ہے یہ جزوی طور پر ابباد جزیروں اور سکریش کے ایک جزیرے میں چلتا ہے دو ہزار نو میں یہ سڑک نوروے کی نومی سب سے زیادہ قدرتی سیاہوں کی توجہ کا مرکز تھی دی گارڈین نے اسے دنیا کا بہترین روڈ ٹریپ کرا دیا بہت سے مشتہرین اس طرح اپنے اشتہارات شوٹ کرتے تھے گولینگ ٹیونل چائنہ چین کے تائی ہانگ کانگ پہاڑی علاقوں میں واقعہ دنیا کی انوکھی سڑکوں میں سے ایک کہ سرنگ ایک طرف سے اور ایک پہاڑ کے اندر سے خودی ہوئی سرنگ ہے گولینگ گاؤں پہاڑوں کی چوٹی پر واقعہ ہے یہ سرنگ اس گاؤں کو تائی ہانگ پہاڑوں کے ذریعے باہر سے جوڑتی ہے باقی دنیا سے کٹا ہوا گاؤں ایک بھوت شہر بننا برباد تھا جب تک کہ اس کے باقی دنیا سے ملانے کے لئے کوئی سڑک نہ بنائی جائے سرنگ کی تعمیر انیس ستہتر کو مکمل ہوئی تب سے یہ گاؤں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اور اس علاقے کو فلم کی شوٹنگ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے گیلے حالات میں کچھی تنگ اور کھڑی سرک بہت خطناک ہوتی ہے آئیر ہائیوے اسٹریلیا اسٹریلیا یہ سکسٹین سکسٹی کلومیٹر طویل شہرہ ہے جو مغربی اسٹریلیا کو جنوبی اسٹریلیا سے نولبر میدان کے راستے ملاتی ہے اس کا نام ایڈویڈ جان آئیر کے نام پر رکھا گیا جو زمینی راستے سے نولبر کو ابور کرنے والا پہلا یورپی تھا یہ پرٹ اور ایڈلیٹ کے دمیان نیشنل ہائیوے کی راستے کا ایک حصہ ہے اور اسٹریلیا کی ہائیوے ایک کا بھی حصہ ہے ہائیوے کا بڑا حصہ دو لین والی سنگل کیریچوے سڑک ہے جس کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اوپر والے علاقے اسٹریلیا آٹومبائل ایس و ایسی ایشن کے ذریعے کے ذریعے آئیر ہائیوے کو سب سے کم خطرے والی شہرہ قرار دیا گیا کیونکہ حاصات کی تداد ہر سال دوسروں کے مقابلے میں کم تھی سٹیلویو پاس اٹلی یہ اٹلی سویٹسر لینڈ کی سرحد سے متصیل شمالی اٹلی کے ایک پہاڑی دھرہ ہے یہ ستر سمندر سے 2700 بونجہ میٹر کی بلندی پڑھ ہے یہ جنوبی ٹائرول میں اسٹیلیس اور سانڈریو صوبے میں بورومیوں کے درمیان واقعہ ہے یہ بولزانوں سے 75 کلومیٹر اور سویٹسر لینڈ کی سرحد سے محض 200 میٹر کے فاصلے پڑھ ہے یہ مشرقی الیپس میں سب سے اونچی پکی پہاڑی دھرہ ہے اور الیپس میں دوسرا بلندترین فرانس کے کولڈی ایلزرین سے 13 میٹر نیچے ہے اسٹیلیو پاس گلیشیر عام طور پر سال بھر سکینگ کی اجازت لیتا ہے لیکن اسے نوے سالوں میں پہلی بار 2017 میں ہیٹ ویو کی وجہ سے بند کر دیا گیا یہ دنیا کی منفرد سڑکوں میں سے ایک ہے نورڈ شیلیف جرمنی نورڈ شیلیف نربرگنگ میں ایک نورڈ لوب ٹریک ہے ایک ریسنگ کمپلیکس جو گاؤں اور ایفل پہاڑوں میں نربرگ کے کرون وستی کے محل کے اردگیرد بنایا گیا ہے یہ 20.8 کلومیٹر طویل ہے اور اس کی بلندی تقریباً 300 میٹر سے زیادہ ہے جس کی سٹریٹ ایک سابق برطانوی ایف ون ریسر جسے فلائنگ سکارٹ کہا جاتا ہے اس نے اس ٹریک کو گرین بیل کا نام دیا گیا ٹریک کو ہفتے کے دنوں میں عوامی ٹور روڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سوائے ریسوں، سخت موسمی حالات اور دیکھ بھال کے دوران یہ دنیا کے انہیوئر روڈ میں سے ایک ہے کیپولین والکینو روڈ امریکہ یہ سڑک نیو میکسیکو امریکہ میں کیپولین آتش فشان کی گھرہ ہے یہ محدود ہونے والے سنڈر شنک آتش فشان کی گھرہ گھونتا ہے اور ظاہرین آتش فشان کے کنارے پر تعمیر کردہ پارکنگ لارڈ تک جاتے ہیں آتش فشان آخری بار 58,000 سے 62,000 سال پہلے پھٹا تھا آتش فشان سڑک این ایم ہائیوے 325 اور یو ایس ہائیوے 64 بائی 87 کے جنکشن سے تین میل شمال میں ہے یہ سڑک وزیٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ انیوئیر روڈ میں سے ایک تھی ہینشین ایکسپریس وے ہینشین ایکسپریس وے یہ جپان میں سرویس میل نیٹ ورک کا 259.1 کلومیٹر ہے جو اوساکہ کوبی اور کیوٹو جیسے بڑے شہروں میں خدمت پیش کرتا ہے اسے ہینشین ایکسپریس وے کمپنی لیمیٹڈ نے تیار کیا ہے ہینشین ایکسپریس وے اوساکہ میں گیر ٹاورڈ بیلڈنگ کی چوتھی پانچویں اور چھینویں منزل سے گزرتی ہے یہ اس ایکسپریس وے کے سب سے انوکھی اور عجیب بات ہے کیونکہ یہ سفر کی امارت کی تین منزلوں سے گزرتا ہے سڑکا وہ حصہ جو امارت کے اندر سے گزرتا ہے مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے در حقیقت پاس امارت کا بلکل نہیں چھوٹا بلکہ اس کی بنیاد ستنوں پر ہے اس لئے مسافر ٹرافک کے شور سے پریشان نہیں ہوتے اور یہ دنیا کے سب سے انوکھے روڈ میں سے ایک ہے نید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میں ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ